دو طرح سے نواز شریف کو لایا جانے کی سوچ ہے ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ پاکستانی قوم کو اس بمبر میں بھسے ہوئے دیکھ کر باہر نہیں رہ سکتا وہ اس قوم کی قیادت کرنے کے لیے خود آ رہا ہے ایک اور بھی حل ہے حل یہ ہے نکالنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف کے علاوہ اس بمبر سے اس پاکستان کو کوئی نکال نہیں سکے گا یہ منت کر کے لے کر آئیں گے رہا سب نکالنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کوئی اس معاشی گرداب سے کوئی آر نہیں نکال سکتا وہ نواز شریف نکال سکتا ہے اشارہ جو دے رہے ہیں جعوید لطیف صاحب کیا کمنٹ کریں گے اس پر دیکھیں جوہید لطیف صاحب میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں میرے بھائیوں کی طرح ہیں تو جوہید لطیف صاحب نے تو سیاست کرنی ہے نا تو سیاست میں تو ایسا ہوتا ہے دیکھیں میں میاں نواز شریف پر پریشر بڑا ہے دیکھیں پریشر بہتا ہے بڑا پریشر ہے یاد کریم نے کہا تھا کہ اگلے تین سے چار ماہ میں اگر ان کے معاملہ تیہ ہو گئے معاملہ تیہ ہو نہیں رہی نا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ چاہتے ہیں جنہوں نے باہر بیجا ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ زبردستی ہے یہی آکے زبان لیں اور میاں نواز شریف صاحب موجودہ صورتحال میں عوام کو اس طرح دکھ ہی دیکھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے کیا وہاں کی گورنمنٹ روک ہے کیا ان کو روکا مریم خود کیا کہتی ہے اگر آپ مریم کو سوٹ بھی بچلا دیں جو پچھلے دنوں نے کہا کہ اس ظالم حکومت کے سامنے وہ نہیں آئیں گے یہی کہا تھا نا تو پھر مجھے بتائیں آپ یہ فیصلہ کر لیں میں سمجھتا ہوں کہ کیا جوے لطیف کی بات بڑی ہے یا مریم کی بڑی ہے یہاں تو یہ نہیں پتا چلتا میاں شہباز شریف صاحب کی ترجمان کی بات بڑی ہے یا پنجاب کی ترجمان کی بات بڑی ہے بس اسی طرح ہے نا آج آپ دیکھیں نا پچاری عظمہ بحاری صاحبہ کو لیدہ پریس کانفرنس کرنی پڑی اور باقی لوگوں کو لیدہ پریس کانفرنس کرنی پڑی یہی تو ایک چیزیں ہیں جو چڑھ رہی ہیں یاسر ابھی میاں نواز شریف نہیں آ رہے میاں نواز شریف صاحب اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک انہیں دس فیصد بھی اس بات کی یقین دہانی نہیں ہوتی کہ ان کی معاملات تیہ ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے ریلیف ملے گا یہ زیر میں رکھے ہیں تیسری بات اس نے کہہ دی ہے کہ جناب وہ چوتھی دفعہ وزیراعظم بنے کس طرح بنیں گے بھئی کس طرح بنیں گے یہ ساری چیزیں سیاسی بزان ہیں ہم کی نظر میں شاید یقین دہانی وہ جنہوں نے باہر بھیجا وہ یہ کروا رہے ہیں کہ ہم جو ناہلی ہے وہ بھی ختم کروا دیں گے یا صاحب پھر آپ اصل بات پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اصل بات بتا دیتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کے تین قاصد تین قاصد ان کے جو ہیں مختلف وقتوں میں مل چکے ہیں ان تین قاصد نے ایک غین ملکی ہمارے ہمسایہ ملک کے تھرو بھی اپنی برپور کوشش کر چکے ہیں اس پہ وہ نکام ہوئے ہیں اس نکامی کے بعد پھر انہوں نے ایک آخری کوشش کی تھی جو ایک ملاقات جو بری وائرل ہوئی کہ اس ملاقات کے ذریعے کچھ قوتوں کو یہ پیغام پہ بیجا جائے کہ جناب میں اس ملک کے اندر اہم ترین شخصیت ملاقات کر کے یہ تاثر دیا جائے کہ میں جو چاہوں وہاں کروا سکتا ہوں یہ ملاقات الٹ پر گئی تینوں قاصد جو ہیں ان کو انکار ہو چکا ہے اب چوتھا قاصد جو ہے اس کو ان کی بیٹی نہیں چلنے دے رہی چوتھا قاصد جو ہے ان کو تو ان کی بیٹی نہیں چلنے دے رہی تو کیا ہوگا اصل بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں تمہیں آپ کو بتا دیتا ہوں چلیں مجھے کہیں گے تمہیں تاریخیں بتا دوں کس کس تاریخ کو کون کون سکا صد بلہ تھا سارا کچھ بتا دوں گا سارے چیزیں موجود ہیں یہ نہیں انکار کر سکتے تو آپ میاں نواز شریف جو ہے پوزیٹیو ریسپانس نہیں مل رہا نہیں مل رہا بہت اس کی وجہ ہے آپ ذرا بہت سی چیزیں ٹی بی پہ چال نہیں رہی بہت سی گفتگو ٹی بی پہ چال نہیں رہی چند دن پہلے انہوں نے وہاں پہ اپنے دفتر سے جب گھر کی طرف جا رہے تھے تو میڈیا سے جو گفتگو کی تھی اس میں پھر انہوں نے داروں کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا ان کی طرف سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کھل کے سامنے آ رہی ہیں تو اب مجھے پتائیں پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں گھرا ہے کہ یہاں پر پوری دنیا پاکستان پر اعتمار کر دی ہے پوری دنیا جو ہے سمجھتی ہے کہ محفوظ ترین ملک پاکستان ہے امریکی اپنے فوجیوں کو اتارتے ہیں پاکستان میں باقی ملک کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو ترجیح دے رہے ہیں اس وقت افغانستان کے معاملے پر عرب ریاستے ساری اگر سمجھتی ہیں کہ کسی جگہ سے مذاکرات یا کوئی جگہ ایسی حتہ ایسا ہے آج کتر نے بھی پاکستان سے ملاقات کے بعد فلائٹ آپریشن بال کر رہا ہے تو پاکستان کو یا پھر اس کی واپسی باعثت ہوگی نہیں ہے ان کی واپسی بلکل جھوٹ ہے بلکل جھوٹ ہے میاں جو علتیف صاحب شاید بھول گئے ہیں کہ جب تک میاں صاحب کو گرین سیگنل نہیں ملے گا اور یہ گرین سیگنل نہیں جو ہے نا ان کی دعائی ہے ان کی جو میڈیسن ہے جو ایک دم طبیعہ ٹھیک ہونی ہے گرین سیگنل پلیٹ لیٹس ہیں بلکل اسی طرح ہے تو وہ ابھی نہیں مل رہا ابھی دور دور تک نہیں ہے یہ اب آپ کو بلکل کہہ رہا ہوں تین قاصد میں آپ کو تعالی ہوں کہ تینوں قاصد نکام ہوئے ان تین قاصدوں میں سے ایک بہت بڑا ایک بڑا معروف شخص ہے اور اس کا بڑے احمدانوں سے تلق پی رہا ہے اب تین قاصد نکام ہو چکے ہیں چوتھے قاصد کو مریم نواز صاحب چلنے نہیں دے رہی ہیں ابھی گرین سیگنل ملنے کے امکانات دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے دیں کہ گرین سیگنل کب ملتا ہے اور واپس ہی کب ہوتی ہے